حق فرید سبحان اللہ یہ تھی جناب نوید الرسل شمسی صاحب جو بارگئے رسالت میں حضری نے بدا رہی تھی دوستو انتظار کی گھنیاں ختم ہو گئی اب میں دعوت صاحب ان کو دے رہا ہوں ان کے بارگاہ دوں گزارش کر رہا ہوں جن کے نانا کی ہم محفل سجا کی بیٹھیں محفلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اپنے آپ نو پڑیا ہی نہیں پڑ پڑ علم پڑیا ہی نہیں تے جا جا وڑنا ہی مدرمہ سیتا تے مان اپنے مچ پڑیا ہی نہیں گلے شاہ اسمانی عردیاں پڑنا ہی جیڑا کار میں تھا نو پڑیا ہی نہیں گلے شاہ اسمانی عردیاں پڑنا ہی جیڑا کار میں تھا نو پڑیا ہی نہیں تے پڑ پڑ علم تو عالم بڑی ہو تے تو نام رکھا لیا قاضی سہباری حاج مکہ دا کیتا تے تو نام رکھا لیا حاجی حاجی بھی بھل لیا تو کچھ نہیں کھٹیا جے تو پیر نہ کیتا رازی حاجی بھی بھل لیا تو کچھ نہ کھٹیا جے تو پیر نہ کیتا رازی دافتِ خطاب دوبا پیرِ طریقت رحمرِ شریعت شریعت عبدالعیمان فریدالعصر 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 فریشاہ سوارے سلسلہ چیست مرکزی صدر اتحاد امت مصطفی مرکزی چیرمین کنزیم المحبی ریجسٹر انٹرنیشنل جو پیغام پوری دنیا میں دیتے آئے کوئی پیغام آج آپ کا ایک قسمہ انہوں میں فتح کی یہ مقدر ہے اور اس کی فتح ہے کہ اس نے ایک بنی کو یہاں پر آنے پر مجبور کر دیا یہ آگنی پہ انتہا محمد اور اب کب پہ انتہا اسرار سرکار کو مجبور کر کے لے آیا ان دنوں میں سرکار نے یوں ہے یہ کہ دور پر جانا تھا دورے پہ جانا تھا دوئی میں آج انہوں میں فتح میں بیٹھے ہیں وہ آپ نے فرمایا دوئی والوں کو بعد میں دیکھیں گے پہلے انہوں میں فتح والے میرے بزرگوں کو جاننے والے ہیں ماننے والے ہیں حضور خواجہ پیر اطریقت رحبر شریعت عبور عباد فرید الاسر اکس بابا فرید دین گنجے شکل اکس حضرت خواجہ پیر انصر فرید رحمت اللہ علیہ تعالی خواجہ پیر اطر انصر فرید جشتی دابر برکات آلیا آپ کا روحانی اور نورانی خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر ہے نارو کی گونج میں مرشد کا استقبال کرنا ایک مرتبہ کھنے ہو کر استقبال کریں تاکہ جو سستی میں بیٹھے ہیں ان کی سستی اتر جائے اور جو غیر حاضر ہیں میکل میں بیٹھ کے بھی تو میکل میں حاضر ہو جائیں دوستو نارو کی گونج میں ایسے کوئی نہیں نکلتا یہ مرتب کلندر نکلتا ہے وہ اپنے مقمنی بستر چھوڑ کر اپنا مہل مہل خانگاہ آستانہ چھوڑ کر اپنے گھر کو اپنی آرام قدام کو چھوڑ کر آپ کے لئے یہاں پہنچے ہیں اسی لئے میں آپ سے ایک دن تباز کریں گا جتنی دیر بیٹھنا ہے جتنا سننا ہے توجہ سے سننا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا سیدنا ومولانا وشفیئنا وشفاعتنا ونورنا وانوارنا وحدینا وحدائتنا وموئیسنا وگیاسنا ویاسرنا ومبشرنا ومکینا وبدنینا ومحبنا ومحبوبنا وعولنا وآخرنا ومحمدنا وآحمدنا ومحمودنا وآحمدنا ونبینا ونظیرنا وبشیرنا وآقبنا وشاہدنا وطہرنا وظہرنا وبادننا ومجسمینا وعمامنا وحاشمینا وقریشینا محمد رسول اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ سبحان اللہ اما بات فقط قال اللہ کبارت وطالہ فیر قرآن وکریم آوز باللہ ہی من الشیطان نرڈا جیم بسم اللہ الرحمن نرڈا جیم حمد محمود ایک در جملے سورد چطبان وارے محمد جلوہ گر راز دارے اون تو کندن مقفیان پردہ دارے عالم باطن مان سبحان اللہ ہر کے بہت ہم نشینی با خدا اون نشین اندر حضور اولیاء اگر نعب بلا دادا کشتی رئی فان شکست تارات پشتی بھگ خاجہ عثمان حرمان مدد کن مدد کن یا خاجہ مہین و دین چشتی قدب و دین چشتی فرید و دین چشتی علاؤ دین چشتی سلام اندلہ و ملائکاتو یسلون علالنبی یا ایوہ دین آمان صلو علیہ و سلیم اللہ تمام ایوہ مل کے پڑھئے ایوہ سلام علی یا حبیب اللہ قل 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 یا حبیب اللہ صدق اللہ اللہ صدق رسول نبی و نحن علی من شاہدین و شاکرین و الحمد اللہ رب العالم سچا ہمارا رب جو کہ ہمارا مالک ہے خالق ہے بادشاہ کا بادشاہ ہے مالک کا مالک اور خالق کا خالق ہے تمہیں اطماع یفتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بادہ حول آج شریک ہے و بادہ حول آج شریک ہے وہ رحیم بھی ہے وہ غفور بھی ہے وہ قریم بھی ہے اور سچی ہے اس کے پیارے نبی جن کی آج ہم ذکر اور ملاد کی محفر میں بھی شریک ہیں تو دو تو آپ اپنی بھی حاضی لگوائیں اور مجھے بھی حاضی لگوانے کا موقع دیں خود بھی بار کا رسالت میں مندور نظر ہو جائیں اور ہمیں بھی مندور نظر ہونے کا موقع دیں یہ ہمارا بالہ کرم ہے کہ ہم سرکار دوالم مختار اکلالم نبی حرام امام مل قبل اتین محبوب دوالم بخر دوالم تاج دار ارق خودم کی محبوب بار میں شریف ہیں اور میں دعا کو ہوں اللہ کی بارگ میں اللہ پر محبوب کی برا کاثر استفادہ ہونے کی تفیق دا فرمائے اور مبارک کے حقدار ہیں وہ غلام آرے گنجے شکر بل خصوص خلیفہ شہزار چشتی صاحب عمران چشتی صاحب بابا چشتی دوستو دوستو دوک اور شوک سے بیٹھنا ہے تو میں بولوں گا ورنہ میں اپنی چند گزار شای کو موضوع کو جدر آپ کا دوک اور شوک ختم ہو گیا ادھر میں اپنے موضوع کو بھی وائنڈ اپ کر دوستو آپ نے دوک اور شوک سے بیٹھنا ہے مجھے پتہ میں ٹائم کو بھی ملہوز نظر رکھوں گا مجھے پتہ کہ سردی کی آج شدت ہے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آج اپنے کام کاجوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر سرکار کی میپل میں سردی کی شدت پرداشت کرنے آئے ہوئے ہو انشاءاللہ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آج آپ سرکار کے لیے سردی کی شدت پرداشت کر رہے ہیں انشاءاللہ روز حشر کے دن سرکار دو عالم ہماری سکتیاں پرداشت کریں آج آپ سردی کی سکتیاں پرداشت کر کے سکتی پرداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ روز حشر دن سرکار آپ کی سکتیاں برداشت کریں گے یہ میرا آپ سے بات ہے لیکن دوک اور شوک سے بیٹھنا ہے کیونکہ محافل کا سلطلہ ماشاءاللہ بقائشت شروع ہوا ہو ہے میری کالوکار میپل میپل میرے میپل 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 تیس میپل میپل ہے منتی میری میپل سندیا ہے اور تیس میری میپل ملتان ہے یکم میری میپل بھول رہیہ میں ہے تو اسی طرح یہ محافل کا سلطلہ شروع ہے آپ نے دوک اور شوک سے بیٹھنا ہے اگر تو آپ دوک اور شوک سے بیٹھیں گے تو میں بھول گا جدر آپ کا دوک اور شوک ختم ہوا میں اپنا موضوع بھی وائد آف کر گا کیونکہ محافلیں ماشاءاللہ خوز زیادہ ہوتی ہیں تو میری ایک حادث ہے جو میں موضوع ایک محافل پر کر لوں وہ میں موضوع دوبارہ کسی محافل پر کرتا نہیں تو میں آج گاڑے میں سوچ رہا تھا جب میں پاک پتن شریف سے آج پاک پتن شریف آیا صبح آئی پھر پاک پتن شریف سے میں حاصل پور آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کون سا موضوع کر میں ادھر آپ کے سامنے کون سا موضوع کروں پیش کروں چند گز گزارشات پیش کروں تو دوستو میں جو میرا آج کا ٹوپک ہے وہ محبت رسول پر ہے پاک پتن سے رحمت کا موضوع لے کی آیا جا کہ میں محمار صلنا کا اللہ رحمت علی آرہ مین پر گزارشات کروں گا کچھ لوگوں نے میری گزارشات سنی بھی ہوئی میرا دیر دوگندہ کا بیان رحمت پر وہ سنا بھی ہوگا آپ کے شہر میں آج محبت رسول بیان کروں گا کہ محبت رسول کیا تھی اور صحابہ کے اشت کے تقاضے کیا تھے اور آج ہمارے اشت کے تقاضے کیا ہیں ہمارے اشت کے تقاضے کیا ہیں ہماری سرکار کے ساتھ محبت کس مقام پر ہے اور صحابہ کی سرکار کے ساتھ محبت کس مقام پر تھی وہ کون سا مقام تھا آج جو میرا ٹوپک ہے وہ محبت رسول پر ہے آپ نے جاک کر بیانا ہے اور میری گفت کو گوھر سے سننا ہے جتنی کی آئی میں پتے کروں گا اگر آپ نے ان باتوں کو سن لیا اور ان پر عمل کر لیا انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخر بھی سمر جائے گی اور آخر بھی سمر جائے گی اور ما شاءاللہ ساؤنڈ بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے میں ساؤنڈ والے بائیتوں بھی مبارک بار پیش کرتا ہوں ما شاءاللہ یہ ساؤنڈ کسی ذوک والے آدمی کا لگتا ہے یہ ساؤنڈ کسی ذوک والے آدمی کا لگتا ہے یہ بھی ذوک والے ہیں ہم بھی ذوک والے ہیں جب دو کوئی ذوک والے بیٹھے لیوں تو ان کی بات ہی کوئی اور ہوتی ہے ان کی جو بات ہوتی ہے کوئی اور ہی ہوتی یاد لگتا کاروبار میں کام یا کام رانی تھا فرمائے اور جس پائی نے بھی یہ میری گزارش ہے جس سے میپل کروانی ہو اس ساؤنڈ کو اپنی میپل پر دائیر کریں ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ ہے اور جو آدمی بھی ہیں وہ بھی دوک اور رسالت کہوں گا بہت میپل ملاد کا بارکہ رسالت کے ساتھ تلق ہے تلق بھی رسالت کہوں گا کہ میپل ملاد کا بارکہ رسالت کے ساتھ تلق بھی رسالت کہوں گا کیونکہ دوست بڑی سوچ جاتے بات ہے جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کی خوشی بلکہ اس بچے کی خوشی گھر والے ہی مناتے ہیں کوئی تیسرا یا چوتھا گھر نہیں مناتا دوستو بڑی توجہ دلو بات ہے میرے ملاج بھی وہ ہی مناتے ہیں جن کے اندر ہمپے مصباح ہوتا ہے جن کا سعادہ سے تلوک ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسان نارے حیدری اللہ محمد چاریار ہارجی خاجہ کتب فری میرے ملاج بھی وہ ہی مناتے ہیں جن کا سعادہ سے تلوک ہوتا ہے جن کے اندر ہمپے مصطفیٰ ہوتی ہے میرے ملاج بھی چلیئے میں میرے ملاج بھی رسالت کہتا ہوں میرے ملاج بھی بارگائے رسالت کے ساتھ تلوک ہے اور دوستو اب جو بات آپ کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں کوئی پڑا لکھا ہو یا نہ ہو یہ کائنات کا دستور ہے یہ کائنات کا قائدہ ہے کہ ہمیشہ آسمان سے آنے پاری روشنی زمین کو روشن کرتی ہے بھائی جان ادھر دیکھو میں پاک پتہ چیزے چل کر آیا ہوں ادھر کوئی تماشا نہیں ہو رہا اب ادھر آب ہمیشہ آسمان سے آنے پاری روشنی زمین کو روشن کرتی ہے کبھی بھی زمین کی روشنی نے آسمان کو روشن نہیں کیا یہ زائٹیں ہیں نا یہ ہم سے اوپر لگی ہوئی ہیں پر یہ زمین کو روشن کر رہی ہیں اور یہ زمین کو روشن کر رہی ہیں کبھی بھی کائنات کا دستور ہے یہ کائنات کا قائدہ ہے یہ کائنات کا قانون ہے کہ ہمیشہ آسمان سے آنے پاری روشنی زمین کو روشن کرتی ہے کبھی بھی زمین کی روشنی میں آسمان کو روشن نہیں کنے دوستو صبح کے وقت جب سورت چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی زمین کو دیتا ہے صبح کے وقت جب سورت چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی زمین کو دیتا ہے اور آج کے وقت چاند اپنی چاندری زمین کو دیتا ہے وہ اندیر آسمان پر جب ستارے چمکتے ہیں تو وہ آسمان کو روشن کر دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آسمان سے آنے پر یہ روشنی زمین کو روشن کرتی ہے کبھی بھی زمین کی روشنی نے آسمان کو روشن نہیں کیا دوستو میں نے آپ کو لوجک کے ساتھ بتلا دیا ہے سورج کی بھی مثال دیتی ہے چاند کی بھی مثال دیتی ہے پتاروں کی بھی مثال دیتی ہے بتلا دیا ہے لوگک کے ساتھ کہ ہمیشہ آسمان سے آنے پر یہ روشنی زمین کو روشن کر دیتی ہے کبھی بھی زمین کی روشنی نے آسمان کو روشن نہیں کیا لیکن دوستو بڑی توجہ بزر بات ہے ماہ ربی ربی نور میں بارہ ربی زفر کو سیدہ آمنا کی گود میں ایک ایسا بان آیا تو آیا تو زمین پہ لیکن اتنا تھا تو آسمان کو روشن لائے 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 تکبیلی لائے رسال لائے حیدری اللہ محمد چاریان حاجی خواجہ کو نبھری جیدے جیدے نور میں سیدہ آمنا کی گود میں ایک ایسا لال آیا جو آیا تو زمین پہ لیکن اس کی روشنی نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا وہ میرا کملی والا کیا آیا کہ اس نے کائنات کے دستور کو ہی بدڑا دا کہ جو کائنات کا قانون تھا میرے کملی والے نے کائنات کا قانون کو ہی بدڑا دا تو دوستو آگے میں نے گزارش کی اللہ بات فرماتے ہیں کہ اے میرے سرکارے دوالوں آپ ہر اس بندے تک میرا یہ پہکام پچھا دیں کہ جو میرا ہونا چاہتا ہے کہ جو میرا ہونا چاہتا ہے یعنی جو میرے قریب آنا چاہتا ہے میرا ولی بننا چاہتا ہے آپ ہر اس بندے تک میرا پہکام پچھا دے کہ وہ آپ کا ہو جائے جو ہونا میرا چاہتا ہے وہ پہلے آپ کی اتواف تیار کرے جو ہونا میرا چاہتا ہے وہ پہلے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے جب وہ آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا جب وہ آپ کا دربار میں مقبول ہو جائے گا جب وہ اپنے آپ کو فناف رسول کر لے گا تو پھر اس کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہو بھی حکم اللہ میں خود اس کو اپنا پیارہ بنا لوں دوستو جو آج ٹوپک ہے وہ محبت رسول پر ہے سرکار کی سنت پر ہے سرکار کی اتباہ پر ہے تو دوستو یہ جتنی بھی کائنات کائنات کے چپے چپے پہ حسن موجود ہیں کائنات کے چپے چپے پہ حسن موجود ہیں اور موضو سے ہٹ کر ایک بات کرنا لگا ہوں کسی پر تنگید نہیں کر رہا موضو سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تم سرکار کی محفلوں میں کیوں ناچتے ہو سرکار کی محفلوں میں ہاتھ کیوں خلاتے ہو کیوں اپنے آپ کو جمعاتے ہو کیوں ناچتے ہو میں ان کام پہہم لوگوں کو یہ کہوں گا وہ یار تم ہم سے تو پوشتے ہو اور ذرا کعبے سے تو پوچھ ہم کے تو پوچھتے ہو اور ذرا کعبے سے تو پوچھے کہ کعبہ اس بارے میں کیا کرتے ہو ہم کے تو پوچھتے ہو جرا کعبے سے تو پوچھ دوست و حضرت عبد المطلق فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن اچانک کعبے کا تواف کر رہا تھا رات کا ٹائم تھا میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کعبے کی ارتجری سے بھوم رہا تھا اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو کعبہ ہے وہ میرے نبی کی گھار کی طرف سجلہ کر رہا ہے جو کعبہ ہے وہ میرے نبی کے گھار کی طرف جھک رہا ہے ناج رہا ہے آپ برماتے ہیں کہ کعبے کی دیواروں پر آواز آتی ہے بلاجل مصطفیٰ المختار بلاجل مصطفیٰ المختار وہ آگے ہیں جو مختار ہیں بلاجل مصطفیٰ المختار وہ مختار آگے ہیں جو مجھے کعبہ بنائیں گے وہ مختار آگے ہیں جو مجھے پاک کریں گے وہ مصطفیٰ آگے ہیں جو مجھے ہتوں سے چھکا رکھ آگے بلاجل مصطفیٰ المختار وہ مصطفیٰ آگے ہیں جو مختارِ کل ہیں کعبہ کیرے ہیں کہ آگے ہیں آگے ہیں مصطفیٰ آگے ہیں آگئے آگئے مصرمہ آگئے 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 آج دنیا میں خیر بڑا آگئے یہ کامہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کامہ کہہ رہا ہے جس کو اجلا کے نبی نے بنایا تھا یہ کون کہہ رہا ہے یہ ساکا گھر کہہ رہا ہے کس کے آگئے سارے نبی چھکتے تھے کہ آگئے آگئے مصرمہ آگئے آگئے مصرمہ آگئے 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 مصرمہ آگئے 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 مصرمہ آگئے تین دن تک میرے نبی کی ولادت میں جونتا رہا ناجتا رہا کعبے کی دیباروں سے یہی عباد آتی رہی کہ ولجل مصطفیٰ المختار وہ مصطفیٰ آگئے ہیں جن کو ہر چیز پر افتیار حاضر ہے وہ مختارے کل ہیں وہ ہر چیز پر اپنا افتیار رکھتے ہیں دوستو جو آج کا میرا ٹوپک ہے وزارشات ہیں وہ محبتِ رسول پر آگئے وزارش کی کہ کائنات کے چپے چپے پر حسن موجود ہے پتہ اگر حسن موجود ہے تو حسن کو دیو کرے بندے کو پھر پیار بھی ہو جاتا ہے محبت بھی ہو جاتا ہے کیونکہ محبت ہر انسان کو ہونی ہی ہونی ہے میں چھوٹا دبا کیا نہیں پیسٹولوں میں جنب آپ نے مزرگوں کا ایک پول پیسٹولوں کا کہ خاجہ کھتب خاجہ کھتب بکٹارے کا کیوشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت کی نہیں یادی محبت ہو جاتی ہے محبت کی نہیں یادی محبت ہو جاتی ہے دوستو ہر انسان کو محبت ہونی ہی ہونی ہے ہر انسان کو محبت ہونی ہی ہونی ہے اور دوستو اگر کوئی انسان محبت نہیں کرتا تو اس کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہیں اگر انسان محبت نہ کرتا ہوتا تو یہ ساری دنیا کا رنگ اب بے رنگ ہو جاتا ہر انسان کو محبت ہونی ہی ہونی ہے اگر انسان محبت نہ کرتا اور اگر کوئی انسان محبت نہیں کرتا تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے جسم میں دل مجود ہے اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے تو دل اسی کی اندر مجود ہوتا ہے جو محبت نہیں کرتا اس کے اندر دل نہیں بلکہ گوشت کا لوٹھرا مجود ہوتا ہے محبت ہونی ہی ہونی ہے ہر انسان کو محبت ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ کائنات کے چپے چپے پہ حسن موجود ہے اگر حسن موجود ہے تو محبت ہونی ہی ہونی ہے کتنی شاہد نے یا خوب فرمایا ہے کہ تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے اس کنکان کی ضرورت ہے ان کی میلپن میں بیٹھ کر تو دیکھو دنگی کتنی خوبصورت ہے تم نہ مانو اگر یہ حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے اور ان کی میلپن میں بیٹھ کر تو دیکھو دنگی کتنی خوبصورت ہے تو اب تو ہر ایک کان کو محبت ہونی ہی ہونی ہے محبت ہونی ہی ہونی ہے لیکن دوستوں بتاتا چاہتے ہوں کہ محبت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے یا تو محبت فنا سے ہوتی ہے یا پکا سے ہوتی ہے سمجھا رہی گئے نہیں کہ اب دوستوں کو دوستوں کو میرے ساتھ سا چلنا ہے تاکہ جو میں پیغام محبت بات پتن شریف سے لے کے آیا ہوں آج میں اس کا عجر بھی ملنا چاہیے تو میرے ساتھ سا چلنا ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے یا تو محبت فناء سے ہوتی ہے یا فکاہ سے ہوتی ہے اور دوستوں میں ایک بات بتاتے کروں کہ اس کائنات میں واحد میرے مصطفیٰ قریب کی ذات وہ ذات ہے جو ابھی否قی محبت کے لائیخ ہے اور اگر قیامت سے لے کر آج تک شخص کے ساتھ محبت کی گئی ہے تو وہ میرے احمد مصطفیٰ کی ذات ہے ابھی زیادہ محبت کی گئی ہے تو وہ میرے احمد مصطفیٰ کی ذات ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہونی ہے یا تو محبت فنا سے ہوتی ہے یا بقا سے ہوتی ہے اگر انسان محبت فنا سے کرتا ہے تو وہ فانی ہو جاتا ہے اور اگر انسان محبت باقی سے کرتا ہے تو وہ بقا پا لیتا ہے اگر انسان فانی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے اگر انسان باقی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ بقا پا لیتا ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہونی ہے یا تا محبت فنا سے ہوتی ہے یا پکا سے ہوتی ہے اگر کوئی انسان باقی سے محبت کرتا ہے تو وہ پکا پا لیتا ہے اور اگر کوئی انسان فانی سے محبت کرتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے یا تا محبت جمال سے ہوتی ہے یا تا محبت جمال سے ہوتی ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے محبت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے یا تا محبت جمال سے ہوتی ہے ہے یہ کمال سے ہوتی ہے مال کے ساتھ محبت جمال کے ساتھ محبت ایسے کہ فلاں جو آدمی ہیں اس کا رنگ بڑا خورت ہے فلاں جو عبیر صاحب ہے ان کے چہرے پر ایک ایسے چود ہمیں کے چاند کی طرح چمک ہے کہ وہ گرکوں کی دیکھتے ہیں ان کو اپنا ابانہ بنا دیتے ہیں میں جمال کی بات کہا رہا ہوں کہ چود ہمیں کے چاند سے بھی زیادہ جمال ہونا چاہیے یا تو محبت جمال سے ہوتی ہے یا کمال سے ہوتی ہے کمال سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی امیر بڑا ہے اس کے پاس کمالات بہت زیادہ ہے اس کا چچا ماما ایم این ایم پی ہے یہ کل کو ہمیں فائدہ دے گا آدمی دور اندیش کی سوچتا ہے نا کہ اس کے طرح تلق بنا لو تو یہ مجھے کل کو فائدہ دے گا دوستو یا محبت کمال سے ہوتی ہے یا محبت جمال سے ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو جمال now میں بھی اپنا ساندھی نہیں رکھت کمال میں بھی اپنا ساندھی آئے گئے نا را اے تکبیرو نارا اے انسان ہے نارا اے ہے ہی اگر ہی اللہ محمد چاریال حاجی خاجہ کی تبھری دوستو میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو جمال میں بھی اپنا ساندھی نہیں رکھتی اور کمال میں بھی اپنا ساندھی نہیں رکھتی میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے محبت ہونی ہی ہونی ہے دوستو میری امام فرماتے ہیں کہ تم محبت اور دنیا سے کیوں کرتے ہو محبت اس سے کرو کہ جس کا حسن ازا کو بھی باگیا محبت اس سے کرو جس کا حسن اللہ سے بھی باگیا اللہ کو بھی باگیا دوستو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں آپ سے روایت ہے کہ حضور اگر صبح کے وقت باہر آ جاتے تو صورت کی روشنی آپ کی آگے کم ہو جاتی اگر حضور رات کو باہر آ جاتے تو چانچ کی روشنی دکھائی نہ دیتی سورت سے منبر چہرہ حضور کا تھا اور چانچ سے زیادہ منبر چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صبح کے وقت باہر آ جاتے تو کسی کو صورت نظر نہ آتا اگر حضور رات کو بال آ جاتے اور کسی کو چانچ نظر نہ آتا اور کسی شاید نے کیا خود فرمایا ہے کہ خرشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پڑھتا جب وہ رکھ ہوا تو یہ بھی نہیں خرشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پڑھتا جب وہ رکھ ہوا تو یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں اور صورت کو دیکھنے والے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب میرا مصطفیٰ نے اپنے چہرے پہ پردیا کو ہٹایا تو صورت کو دیکھنے والے سورج کو بھول گئے اور چاند کو دیکھنے والے چاند کو بھول گئے اور چاند کو دیکھنے والے چاند کو بھول گئے اور میرے مصطفیٰ کا جمال تو وہ جمال ہے جو کہ رب اکبر کو بھی بانگیا تھا چاند کو دیکھنے والے چاند کو بھول گئے سورج کو دیکھنے والے سورج کو بھول گئے اور دوستو اگر ہمار پر آتا ہوں میں بتا رہا ہوں حضور سے کیا وقت کئی کیامس سے لے کرابد تک سب سے زیادہ محبت حضور سے کی گئی ہے آگے بزارش کی گئی ہے کہ نہ حضور کا جمال میں کوئی ثانی ہے نہ ہی کمال میں کوئی ثانی ہے نہ ہی جمال میں کوئی ثانی ہے اور نہ ہی کمال میں کوئی ثانی ہے اور دوستو بڑی توجہ tel storytelling ہے حضرت جہبیز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سرکار کی بارگاہ میں حادر ہوا سرکار اپنی نجیست مبارک پر تشریف فرما تھے چودمی کی رات تھی حضرت اپو جعبر حضرت جعبر فرماتے ہیں کہ ادھر چودمی کا چاند چمک رہا تھا اور یہاں آمنہ کا لال چمک رہا تھا حضرت جعبر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر دیکھا کہ ادھر چودمی کا چاند چمک رہا تھا اور ادھر آمنہ کا لال چمک رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ سننے والوں سنو میری بات حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں نے چاند کی طرف دیکھا پھر میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا پھر میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم چاند کا جمال میرے مصطفیٰ کے جمال کیا گی کچھ بھی نہ حق نالائے تکبیر نالائے رسالر نالائے حیدری چاند کا جمال میرے مصطفیٰ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہ تھا اور دوستو بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اب ہم حضور کے کمالات سے بات کرتے ہیں چند باتیں اگر تمہیں حضور کے کمالوں کو دنوانہ شروع کرتے ہیں میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کے کمالات کی افرشت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے آگے مدارش کیے نا کہ حضور کے کمال میں بھی کوئی سانی کی آپ کی ذات تو کمال میں بھی اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی دوستو حضرت جابر حرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے جو بھی عطا میرے سرکار کوئی عطا کر دیتے ہر چیز موجود ہے صرف ایک چیز موجود نہیں ہے وہ چیز کیا ہے لفظے نہیں ہر چیز موجود ہے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہر چیز موجود ہے صرف ایک چیز موجود نہیں ہے وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے لفظے نہیں حضرت جابر کو نماتے ہیں کہ اگر کوئی سرکار کی بارگاہ میں آتا حضور چاند توڑ کر دکھائیں آپ چاند توڑ کے دکھا دیتے حضرت کوئی عطا حضور صورت کوڑ کر دکھائیں آپ صورت کوڑ کر دکھا دیتے علی کی نماز چلی گئی صورت کو حکم دیا اے صورت جدر کھڑا ہے انہوں نے نہیں رکھ جا ان کو حکم دیا کہ تو واپس اپنے ٹائم پر آجا اور دوستو حضرت جابر برماتے ہیں کہ میرے سرکار کے پاس ہر چیز موجود تھی صرف ایک لفظے نہیں موجود نہ تھا اگر سرکار اپنا تھوک مبارک کسی اندیکس آنس پر لگاتے تو وہ اندہ صحیح ہو جاتا اگر سرکار اپنے کھوم کو کھومے میں ڈالتے تو وہ کھومہ مٹھے پانی کا بن جاتا اگر کوئی بیمار سرکار کے پاس آتا تو سرکار اس کی اوپر اپنی ایسی نقائق کردے کہ وہ بیمار بلکل ٹھیک ہو جاتا جو بھی آتا میرے سرکار اسے نواز دیتے کسی کو بھی نہیں کرتے تھے کسی کو بھی نہ نہیں کرتے تھے جو بھی آتا میرے سرکار اسے نواز دیتے کسی شاید نے کیا خوب فرمایا ہے کہ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حینری اللہ محمد چاریار ہاتھی خواجہ کتب فری زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا کہ کبھی بھی سائل نے سرکار کے لفظوں پر لفظے نہیں دیکھا جو بھی آتا میرے سرکار اسے عطا کر دیتے اور دوستو آپ میں رحمت کا میرا موضوع تھا میں نے اس کے لوازمات بھی بیان کیا تھا آج میں محبت رسول کے تقاضے بھی بیان کروں گا اور جن جن لوگوں نے ان تقاضوں پر عمل کچھ لیا ان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی دوستو جو عشق رسول کا محبت رسول کا پہلہ تقاضہ کیا ہے وہ ہے عدب مصطفیٰ جو مصطفیٰ کے معاملے میں عدب تو ملہود نظر اکھو یہاں سرکار کے بات آجائے وہاں باعدب ہو جاؤ اور یہ بات ہماری محبت رسول کے بھی سوڑ کر رہے گا کہ جہاں سرکار کے بات آجائے وہاں عدب سے پیٹ جاؤ عدب مصطفیٰ جو عشق رسول کا محلہ تقاضہ ہے جس کے دل میں عدب مصطفیٰ نہیں ہے وہ آجائی کا دعوے دار بھی جھوٹا ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں محبت رسول ہے اگر وہ کہے گا تو وہ جھوٹا انسان ہے کیونکہ محبت رسول کے لیے ان محبت کے تقاضوں پر پورا اترنا بھی بہت ضروری ہے جو میں اب آپ کے سامنے بیان کروں گا محلہ تقاضہ کیا ہے عدب مصطفیٰ دوستوں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورہ نور کی آئیت نمبر 63 ہے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کسی آدمی نے احمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آباد کو کونچا کیا آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو میرے نبی کے ساتھ ایسے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے پکار کرتے ہو میرے نبی کو الٹے ناموں سے نہ پکارنا مسال کے طور پر یہ بابا ہے یہ ساکب کو بیٹ کلپی کے ساتھ ساکب کہہ سکتا ہے اور یہ جو ساکب ہے یہ بابے کو بیٹ کلپی کے ساتھ بابا کہہ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور لیکن اللہ کہتا ہے کہ جیسے میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو اس کے نام کے آگے جھک جانا کبھی بھی میرے مصطفیٰ کے آگے بے عدبی نہ کرنا بے عدبی نہ کرنا دوستوں پھورے حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کسی شخص نے میرے احمد مصطفیٰ کی پارگاہ میں اپنی آباد کو مجھا رکھا میں اس کے سارے مان کو تباہو برباد کرنا عدبی مصطفیٰ بہت ضروری ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حاجی ہوں تو میں بخشا جاؤں گا میں نے عمرہ کیا وہ میں بخشا جاؤں گا میں قبلی کرتا ہوں میں تین چار ساتھ میں قبلی کے کارے میں بخشا جاؤں گا آشکی کے تقادوں میں جو جو پورا اترے گا وہ ہی بخشا جائے گا اور جو آشکی کا پہلہ تقادہ ہے وہ ہے عدبِ مصطفیٰ کہ ہر طورت میں پریداد خوان اترانتوں اور شورہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شیروں کا وزن پورے پورے کرنے کے لیے سرکار کی عدب کو ملہود نظر رکھا کریں سرکار کی عدب کو ملہود نظر رکھا کریں عدبِ مصطفیٰ سرکار کا عدب جو سرکار کا عدب نہیں کرے گا جو سرکار کو اُلٹا نام لے کے بلائے گا یا جو سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا تو اللہ پاک اس کے سارے مار کو تباہ و برباہ کریں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے چلے آئیں دھرہ پوچھیں صحابہ سے کہ ان کا کیسا عدبِ مصطفیٰ تھا وہ سرکار کے ساتھ کیسا عدب کرتے تھے ان کی عاشقی کہتی تھی ہمارا عدم کہتا ہے ہماری عاشقی کہتی ہے دوستو حضرت عباد سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں حضرت عباد سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں سب کوئی پتا ہے حضرت عباد سرکار کے تاریر عمر میں بہت بڑے ہیں سب کوئی پتا نہیں آپ بڑے ہیں یہ سرکار بڑے ہیں اور یہ بات سمجھنے والی ہے یہ کوئی سوال مقام کا نہیں ہے بلکہ یہ سوال اس نے ویسے پوچھا تھا عمر کے لحاظ سے کہ آپ بڑے ہیں یہ ہیے نہیں ہمارے ہمارے میں بہت ہی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں تو وہ لوگ یہ بات ذرا گورت سے کیا درہ عباد سے کس نے پوچھا کہ حضور آپ بڑے ہیں یا احمدِ مصطفیٰ بڑے ہیں تو دوست و حضرت عباد فرماتے ہیں اس ربے کعبہ کی قسم سوال پوچھنے والے میری بات کو آدھے گوڑ سے کھنی دنیا میں پہلے آیا تو میں تھا لیکن بڑے پھر بھی مجھ سے آمد مصطفیٰ دنیا میں پہلے آیا میں تھا لیکن بڑے پھر بھی مجھ سے میری رسول اللہ ہے تو دوستو صحافہ دیکھیں سرکار کی عدد کو کیسے ملحوظ نظر رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی سرکار کی عدد کو ملحوظ نظر رکھا کریں تو دوستو صحافی رسول اللہ حضرت عربہ برمساود حضرت عربہ برمساود کافروں نے مدینہ بیج دیا مکہ سے مدینہ بیج دیا کہ جاؤ جا کر دیکھے آؤ جنگ کا وقت تھا کہ سرکار کی جنگ کی تیاریاں کیسی ہیں عدد مصطفیٰ آشکی کا قیلہ تقاضی عدد مصطفیٰ عدد مصطفیٰ پر بات کر رہا کہ جاؤ جا کر دیکھے آؤ تو جنگ کی تیاریاں کیسی ہیں دوستو جب حضرت عربہ برمساود مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ کے بعد جب مکہ باپس آتے ہیں تو کافروں کو کہتے ہیں کافروں میری بات دور سے سن لو تم کبھی بھی احمد مصطفیٰ کے ساتھ جنگ میں نہیں جیس سکتے تم کبھی بھی سرکار کے ساتھ جنگ میں نہیں جیس سکتے بفارے مکہ کہتے ہیں کیوں نہیں جیس سکتے کونسی ایسی وجہ ہے کیا ہمارے پر دیار کم ہے یا فوج کم ہے یا پیسہ کم ہے کونسی ایسی بات ہے جو سرکار کے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس کوئی بات موجود نہیں ہے حضرت عربہ بھی مطول فرماتے ہیں کہ سرکار کے پاس عاشقی موجود ہیں اور ان کے غلام سرکار سے جتنا پیار کرتے ہیں آپ کی فوج آپ سے اتنا پیار نہیں کریں سرکار کے غلام سرکار سے جتنا پیار کرتے ہیں جو آپ کی فوج ہے وہ آپ سے اتنا پیار نہیں کرتی حضرت اربا بھی مطور برماتے ہیں کابرو میری یہ بات اور سے سنو تم کبھی بھی جنگ میں نہیں جیت سکتے جیت کیوں نہیں سکتے یہ بھی سنو کہ اگر سرکار اپنا تھوک مبارک زمین پر پھینکتے ہیں تو زمین ترستی رہتی ہے کہ شاید یہ تھوک زمین پر گر جائے صحابہ تھوک کو زمین پر گرنے نہیں جاتے بلکہ چارٹ لیتے ہیں صحابہ اس تھوک مبارک کو گرنے نہیں جاتے بلکہ چارٹ لیتے ہیں اگر سرکار بدو کر رہے ہیں تو زمین ترستی رہتی ہے شاید یہ پاک پانی شاید یہ آبے زمزم کا پانی آج یہ ہمارے سینے پر بھی گر جائے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ دونوں ہاتھوں میں ڈال کر پی جاتے ہیں اگر دوستو بڑی سوجہ در بات ہے عدد مصباب پیان کارا ہوں دوستو اگر سرکار اپنے موہ مبارک کارتے ہیں تو صحابہ ان موہ مبارکوں کو اب نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ ان موہ مبارک کو اپنی تاجیوں میں سی لیتے ہیں اپنی بگڑیوں میں سی لیتے ہیں جو ان کا عدد مصباب ہے جو ان کی سرکار کے ساتھ آشکی ہے وہ آپ کی پوچ کی آپ کے ساتھ آشکی نہیں ہے ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرسکتے ہیں اور دوستو موضوز ہٹ کر ایک بات کرنا لگا موضوز ہٹ کر ایک بات کرنا لگا کچھ لوگ ہو میں تو نے کم پہم کہوں گا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہو سرکار کہ میں پر حضات کیوں بناتے ہیں یہ لائٹنگ لائٹنگ کرتے ہو سجابر کیوں کرتے ہو سٹیج کو کیوں بناتے ہو ہم ان کو اگر کوئی لوجک بھی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے ہمیں دکھاؤ یہ کون سی آیت میں لکھا ہے یہ کون سی حدیث میں لکھا ہو وہ کم پہم لوگوں ہم سے تو پوچھتے ہو اور ذرا صدیق اکبر سے تو پوچھو کہ جو تم ذرکار کا دھوگ چاٹتے ہو یہ کون سی آیت میں لکھا ہے جب ذرکار بدو کرتے ہیں تم پانی کو نیچے نہیں کرتے دیتے اور خود پی لیتے ہو یہ کون سی آیت میں لکھا ہے صدیق اکبر کا جواب بھی یہی ہوگا اور ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ اشہ کی باتیں کتابوں میں نہیں بلکہ دل میں لکھے جاتی ہیں جو آشکی ہوتی ہے بلکہ دل میں لکھے جاتی ہیں جسی نے مجنو سے پوچھا کہ تم لیلہ کے دلے کے پیر کیوں چونتا ہے اور مجنو نے کہا تم مجنو بن کے تو دیکھ تجھے پتہ چل جائے گا مجنو کا بھی جواب یہی ہوگا اور ہمارا بھی جواب یہی ہے کہ اشہ کی باتیں کتابوں کی اپارت میں نہیں لکھی جاتی کر کے دلوں میں لکھی جاتی ہیں سبحان اللہ اشہ کی باتیں ہیں وہ کتابوں میں نہیں وہ پوچھو جا کے صدیق اکبر سے کیوں تھوک چاٹتے ہیں ہوترکار کا ان کا بھی جواب یہی ہوگا کہ جو اشہ کی باتیں ہیں وہ کسی کتابوں کی بارتوں میں نہیں لکھی جاتی ہیں بگر انسان کے دل میں لکھی جاتی ہیں اور دوستو ایک تقاضہ ہو گیا عدو مصطفیٰ اب سرکار کے ساتھ محبت کا دوسرا تقاضہ کیا ہے کہ رسول خدا کی اتباق تیار کرو دوسرا تقاضہ کیا ہے کہ رسول خدا کی اتباق تیار کرو آپ کی سنت کو مضبوطی سے کھام لو آپ کے احکامات پہ پورا اتباق تیار کرو دوستو میرے سرکار عقی دوالوں اب یہ آفر الزمان سید الامیہ احمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ کون فرمارے ہیں میرے حاکم میرے محبوب جن کی زبان کبھی کھلتی ہے تو قرآن لکھتی ہے یہ میرے حاکم فرمارے ہیں کہ جن کی زبان کبھی کھلتی ہے تو قرآن لکھتی ہے کبھی کھلتی ہے تو حدیثِ قدسی لکھتی ہے اور جن کی زبان کبھی کھلتی ہے تو شریعت کے قوانین لکھتی ہے کبھی کھلتی ہے تو قرآن لکھتی ہے کبھی کھلتی ہے تو حدیثِ قدسی لکھتی ہے کبھی کھلتی ہے تو شریعت کے قوانین لکھتی ہے دوستو میں بتاتا جلو ان سب چیزوں کا دارو مدار قرآن کے ساتھ ہے لیکن قرآن کی پکت دلیل میرے احمدِ مصطفیٰ کے ساتھ ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدنی اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ جب فریم جیبے 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 ان سب چیزوں کا دارو مدار قرآن کے ساتھ ہے لیکن قرآن کی پکت دلیل میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے اگر قرآن کی کوئی اور دلیل ہے تو وہ میرے پاس دیکھیں قرآن کی پکت دلیل میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے یہ کون فرما رہے ہیں میرے حاکم میرے محبوب یہ کون فرما رہے ہیں احمدِ مصطفیٰ جن کی گلی میں جاتا کوئی سوالی بن کے آتا تاجدار بن کے جن کی گلی میں جاتا کوئی سوالی بن کے آتا تاجدار بن کے جن کی گلی میں جاتا کوئی گریب بن کے آتا پادشاہ بن کے جن کی گلی میں جاتا کوئی امیر بن کے آتا فقیر بن کے میں میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی خواہشات کو میرے فرمودات کے تابع نہ کر دو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی خواہشات کو میرے فرمودات کے تابع نہ کر دو اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میری بات سن دو جس کسی آدمی نے اپنی خواہشات کو میرے فرمودات کے تابع کر دیا انشاءاللہ روز حشر کے دن میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا جس نے اپنے آپ کو میری شفاہشات کے تابع کر دیا میں انشاءاللہ روز حشر کے دن میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا اور دوستو سرکار فرما رہے ہیں کہ صحابیو آج میری بات سنو میں ہر کسی آدمی کو روز حشر کے دن کسی نہ کسی صورت سے حال کے پناہ پر جنت میں لے کے جاؤں گا ماں سوائے ایک آدمی کے میں ہر کسی آدمی کو ہر کسی آدمی کی شفاہ کروں گا ان کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا ماں سوائے ایک آدمی کے وہ آدمی کون ہے جس نے انکار کیا صحابیو پوچھتے ہیں دور وہ آدمی کون ہے آپ فرماکتے ہیں جس نے انکار کیا انکار کا کیا مطلب ہے کہ جس نے آپ کے حکمات پر پورا نہیں اتڑا جس نے آپ کے بادے کو نہیں تبایا جس نے آپ کی سنت کو صحیح طریقے سے نہیں اپنایا جس نے آپ کا انکار کیا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا دوستو دیکھیں کہ صحابہ سرکار کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے صحابہ سرکار کی سنت کو کیسے مضبورتی سے پکڑتے تھے صحابہ سرکار کے حکمات پر کیسے پورا اتڑتے تھے دوستو بخاری شیر کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول دربار لگا ہوا ہے سرکار اپنی مشیص مبارک پر مجود ہیں دربار لگا ہوا ہے ایک صحابی رسول آتے ہیں باعدب ہو کر بیہت جاتے ہیں اور پھر صحابہ سرکار کی بارگاہ میں موت باننا طریقے سے سلام اقیدت پیش کرتے ہیں اور جب صحابہ رسول سلام پیش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں تو صحابہ سلام نہیں لیتے بلکہ صحابہ سرکار اپنے ہاتھ کو پیچھے کر دیتے ہیں صحابہ سلام نہیں لیتے بلکہ صحابہ سرکار اس سے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں تو دوستہ وہ صحابی رونا شروع ہو جاتا ہے زور و قطار سے وہ پوچھتا کہ حضور مجھ سے آج ایسی کونسی گلتی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے سلام نہیں دیا حضور مجھے میری گلتی تو بتا دیں حضور فرماتے ہیں کہ صحابی رسول تو نے اپنی ہاتھ میں سونے کی گوٹھی پہنے ہوئی ہے تم نے آنکھ کے انگارے کو پہنے ہوا ہے میں اس لیے میں نے تو اسے آج سلام نہیں دیا کیونکہ سونا حرام ہے نا آدمیوں پر تو نے اپنی آنکھ میں آگ کا انگارہ پہنے ہوا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئی ہے تو دوستہ وہ صحابی فورم اس انگوٹھی کو اتارتا ہے اور پھینک دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب سرکار اپنے گرد شریف لے جاتے ہیں تو وہ جو دوسرا صحابی تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ یا جا جا کے انگوٹھی کو اٹھا لیں جا جا کے انگوٹھی کو اٹھا لیں سرکار نے تجھے پہنے سے روکا ہے سرکار نے یہ تو نہیں کہا تھے تو اس انگوٹھی کو بیچ نہ ہو اٹھا لیں اس انگوٹھی کو اپنی بیوی کو جا کے دے دے وہ بہن دے گی سونا ہے بیوی کو جا کے دے دے اگر بیوی کو بھی نہیں کہنے چاہتا بیچ دے جو پیسے ہی آئیں گے ان سے کاروبار شروع کر دیں وہ کہتا ہے کہ یار میری بات سن اس رب کعبہ کی قسم وہ بات کر جس سے آج میرا ایمان بچ جائے وہ بات میں کر جس سے تیرا ایمان بھی چلا جائے اور میرا ایمان بھی چلا جائے وہ ساپا کہتا ہے کیونکہ اس رب اکبر کی قسم جو چیز میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے نہ اس پر تھوکتا بھی نہیں ہو جو چیز میرے احمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے نہ اس پر تھوکتا بھی نہیں ہو اور مجھے ایسے ہی گھٹھیاں نہیں چاہیے ایسی ہزاروں گھٹھیاں میرے سرکار کے ایک حکم پر ساری قربان مجھے سونے کی گھٹھیاں نہیں چاہیے مجھے تو میرے سرکار چاہیے تو سرکار کے حکمات کو ہمیں مضبوطی سے ماننا چاہیے دوستو سرکار کو بے نمازی نہیں پسند ہمیں چاہیے آپ ساتھ باغت اپلے وال کو سرکار کو بلٹے گفت دینا چاہتے ہیں کیونکہ جس کی ساتھ میرا ہوتے ہیں اس کو بلٹے گفت بھی دینا چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں تو سارے ہی باغت کرو آج اس رب اکبر کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے سرکار کو بے نمازی نہیں پسند سرکار کو بیبت کرنے والا نہیں پسند سرکار کو چنگل کھوڑ نہیں پسند سرکار کو گالیاں دینے والا نہیں پسند سرکار کو امانت میں کھیانت کرنے والا نہیں پسند آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ حضور آج کی قسم آج کے بعد ہم کسی کا بھی اٹھا نام نہیں لیں گے آج کے بعد ہم کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے پانچ وقت کی نماز کو ہم صحیح طریقے سے سارے انجام دیں گے دوستو جب تک ہم ان باتوں پر پورا نہیں اتر سکتے تب تک ہم حضور کی سنت کے دعوے دار بھی نہیں ہو سکتے اور ایک شکل کا دوسرا تقاضہ کیا ہے کہ حضور کی اتباق کیار کرو حضور کی سنت کو پکڑ لو جو حضور کا حکم بھی نہیں مانتا وہ حضور کے ساتھ محبت میں بھی دعوے میں جھوٹا ہے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے تو صحیح عالمی نہیں ہیں وہ یہ نہیں کہ کہ میں آج کے رسول ہوں یا میں علمان مصطفیٰ ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار کہہ رہے ہیں تو محبت رسول کی تقاضے ہوں ہر بات کے تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح محبت رسول کے بھی تقاضے ہیں تو دوستو جو محبت رسول کا تیسرا تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ہر عبادت کی جو پنیاد ہے وہ احمد مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے سرکار کو وسیلہ ماننا چاہیے ہر عبادت کی جو بنیاد ہے وہ سرکار کو سمجھنا چاہیے سرکار کو وسیلہ ماننا چاہیے جو آج دو تین حج کر لیتے ہیں دو تین عمرے میں چلے جاتے ہیں جو آج تیس روزے رکھ لیتے ہیں جو ذکاب دا کرتے ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ یار آپ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں ہمیں سرکار کی وسیلے کی نئی ضرورت تو دوستہ وہ بھی آج کی کے دعوے میں جھوٹے ہیں ہر عبادت کی بنیاد سرکار کو سمجھنا چاہیے سرکار کا وسیلہ ہر عبادت کی بنیاد سرکار کو سمجھنا چاہیے اور ہر عبادت کی صلوح سے صلوح کرنی چاہیے کہ سرکار ہم سے خوش ہو جائیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے میں اب آپ کو حدیث کے روح سے ثابت کروں گا دوستہ میں جو بھی بات کرتا ہوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں یہ میرا مزاہد ہی نہیں ہے تو میں اپنے اپنے پاس سے باتیں کری جاؤں میں جو بھی بات کرتا ہوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر رہ کے کرتا ہوں میرا دیم مجاد ہی نہیں ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے اپنے آپ کو باہر نہ کرنا ہوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں اور دوستو میں وصیلے پر بات کر رہا ہوں کہ ہر عبادت کی بنیاد سرکار کو سمجھنا چاہیے دوستو بخاری شیف کی حدیث بخاری میں حدیث مجود ہے کہ صدیقی اکبر جوی میں سرکار کے حکم سے امامت کروا رہے تھے اور دوستو ابھی آپ نے نماز پڑھانا شروع کی ہے سرکار کے حکم سے سرکار اپنے محل شریف میں مجود تھے دوستو کچھ لوگ جاتے ہیں نا کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو وہ نماز میں قبول نہیں ہوتی ہے اور جاکہ صدیقی اکبر سے پوچھے اگر نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو وہ نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے حدیث سے باہر نے نکلا محل شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہتے تھے صدیقی اکبر نماز کی امامت کروا رہے ہیں حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حضور اپنے محل شریف پہ مجود ہیں جنہوں نے عمرہ کیوں کو پتا ہے کہ ایدھر اگر کعبہ ہے اور درمیان میں حضور کا مسئلہ ہے اور اس سائیڈ پہ حضور کا گھر ہے جو مسئلہ ہے وہ کعبے اور حضور کے گھر کے درمیان میں ہیں حضرت صدیقی اکبر سرکار کے حکم سے نماز پڑھا رہے تھے کہ سرکار اپنی بالپونی پہ آئے اور آپ نے بالپونی کے پرزے کو بے نکاب کیا اور صدیقی اکبر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ابھی سرکار نے صدیقی اکبر کی طرف دیکھنا شروع کیا ہی ہے کہ صدیقی اکبر نے فوراں نماز کو چھوڑا اور اپنے موں کو سرکار کی طرف کر دیا اپنے موں کو سرکار کی طرف کٹ لیا دوستو جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سروں کا کعبہ جو وہ مکہ ہونا چاہیے سروں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے اور جو دیلوں کا قبلہ ہے وہ گمدے خضرہ ہونا چاہیے جو سروں کا قبلہ ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے اور جو دیلوں کا قبلہ ہے وہ ہماری سرکار کی سنیری جالیاں ہونی چاہیے وہ سرکار کی جالیاں ہونی چاہیے صدیقی اکبر نے فوراں سرکار کی طرف دوستو بڑی تودیہ تلو بات ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیقی اکبر تم کیا کر رہے ہو سرکار فرماتا ہے صدیقی اکبر یار اپنی نماز کو جاری رکھ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ صدیقی اکبر نماز کیسے پر ہار کا ہے میں تو یہ دیکھ رہا تھا سمجھ آ رہی ہے جی سب کو آگے چلوں کہ موضع کو وائنٹ اپ کر دیں انہوں بھی آ رہی ہے کابی ہاتھوں کو اوپر کر کے بتا دیں دو تین تقادر رہ گئے ہیں جو جو سننا چاہ رہے ہیں چلے جی ماشاء اللہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ نہیں آ دی آ رہی ہے چلے جی اور میں نے اب آپ سے پوچھنا بھی آیا کہ میں کدھر ہوں میں امتحان نہیں لیتا لیکن آج میری سرکار کی محفل ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ میرا کون سا پوائنٹ آئی تو آپ نے جاگ کر پہتے ہیں سب لوگ تو دوستو ہر عبادت کی بنیاد سرکار کو سمجھنا چاہیے ہر عبادت کا وسیلہ سرکار کو سمجھنا چاہیے میں نے حدیث کی روح کے ثابت کر دیا ہے دوستو حضرت عثمان مدینے سے مکہ آئے اور آپ مذاقرات کرنے کے لیے آئے کفار نے کہا کہ عثمان ہم مذاقرات تو کر دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم حضور کو ہی در نہیں آنے دیں گے ہم حضور کو اس جگہ پہ نہیں آنے دیں گے تو دوستو وہ کافر کہتے ہیں کہ عثمان کابے کو چوننا چاہتے ہو تو چون لو اگر تم حضور کو چوننا چاہتے ہو تو چون لو اگر تم نماز عدا کرنا چاہتے ہو تو چون لو تم معلہ اجازت ہے ہم سرکار کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے ڈوستو حضور زمان abandon برماتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے گویہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے کعبہ گویہ کہ موتبر ہے لیکن کعبے سے زیادہ موتبر کعبے کا کعبہ ہے اگر سرکار نہیں تو یہ کعبہ بھی نہیں اگر سرکار نہیں تو یہ کعبہ بھی نہیں کیوں کہتے ہو کہ کعبہ کو چوم لو حجری عزبت کو چوم لو اگر سرکار کی عزت موت پر نہیں تو میرے لیے کعبہ کعبہ بھی نہیں ہے میرے لیے کعبہ پیٹوں کا دیر ہے میرے لیے کعبہ صرف پیٹوں کا دیر ہے تو دوتو ہر عبادت کی بنیاد سرکار کو سمجھنا چاہیے جو ہر عبادت کی بنیاد ہے وہ سرکار کو سمجھنا چاہیے دوتو حضرت عمر فروغ سے کسی نے پوچھا آپ حجری عصبت کو چوم رہے تھے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ حجری عصبت کو کیوں چومتے ہیں کیا آپ جنت کو حاصل کرنے کے لیے حجری عصبت کو چومتے ہیں کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں آپ گناہوں کو کم کروانے کے لیے حجری عصبت کو چومتے ہیں تو دوتو طلعہ عمر فروغ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں حجری عصبت کو گناہ کم کروانے کے لیے چومتا ہوں اور نہ ہی میں حجری عصبت کو جنت کے حصول کے لیے چومتا ہوں میں تو حضرت عصبت کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس کو میں احمد مصطفیٰ بھی چومتے ہیں اس کو میرے احمد مصطفیٰ بھی چومتے ہیں تو دوستو ہر عبادت کی بنیاد سرکار کو سمجھنا چاہیے وسیلہ سرکار کو سمجھنا چاہیے جو سرکار کو عبادت کی بنیاد نہیں سمجھتے وہ سرکار کے ساتھ محبت کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں محبت رسول پیان کرنا محبتر فول کا تیسرا تقاضی بیان کر دیا اب دی محبتر فول کا چوتھا تقاضی ہے وہ کیا ہے کہ سرکار کے معاملے میں ہر امتی کو گیرت مند ہونا چاہیے سمجھا رہی ہے سرکار کے معاملے میں ہر امتی کو گیرت مند ہونا چاہیے گیرت مند کیسے ہونا چاہیے